بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بڑی بڑے سائز کی گھڑیاں تھیں اور اس کو میں نے پتیوں کو الگ کر کے بڑے سے پانی بھر کے اس میں ڈیپ کر دیا تھا اس میں ہلڈی پوڈر ڈال دیا ون ٹیبل اسپون اور پھر اس کو چھنے سے چھان لیا ہے اوپر سے نتھال لیا اور نیچے ڈس بیٹ گئے اس کی ساری پھر اس کو بارک بارک کاٹ لیا ہے پتے والی سبزوں کو ہمیشہ دھونے کے بعد ہی کاٹا کریں آلو لیے ہیں تین میڈیم سائز کے اور اتنا چھوٹا اس کو کاٹ لینا ہے اس کو بڑے سائز کا نہیں کاٹنا ہے ہری مرچ لیے میں نے ایک بڑے سائز کی تھی تو وہ ایک لیے اور اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کی ہری مرچیں ہیں تو آپ دو تین لے سکتے ہیں سابت مرچ ہے گول والی لال والی تو یہاں پر یہ میں نے چھ سات لے لیں آپ اس کو کیچی سے کاٹ لیں بارک بارک اور لیسن لیے میں نے آٹھ جوے اس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے اگر چائنہ والا لیسن لے رہے ہیں تو وہ بہت بڑا بھی ہوتا ہے تو وہ پانچ جوے کافی ہیں ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ میں نے حلدی پوڈر لیا ہے ہاف ٹی اسپونی میں نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں دھنیا پوڈر لیا ہے میں نے ون ٹی اسپون فل بھر کے ٹی مارٹر لیا ہے میں نے ریٹ سوفٹ والے تو دو میڈیم سائز کے تاکہ جو چھلکے ہیں وہ آرام سے گل جائیں گے اگر تھوڑے سے آپ کے ہارڈ ہیں تو آپ نے چوپر میں ہلکا سا چوپ کر لینا ہے کیونکہ چنگس نہیں آئیں اس سبزی میں یہاں میں نے فائیو ٹیبلو سپن آئل دیا اس کو اچھا سا گرم کر لیا دس پندرہ سیکنڈ ہم نے لیسن کو فرائی کرنا ہے پھر جیسی لیسن فرائی ہو جائے تو ہم نے فوراں اس میں یہ لال کٹی بھی میرچ ڈالنا ہے کٹی بھی میرچ نہیں ہے کٹی بھی میرچ ڈالیں گے پھر اس کو ایک منٹ فرائی کریں گے تو اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا سا کلر چینج ہوتے ہی ہم اس میں آلو ڈال دیں گے تھوڑا سا آلو فرائی کرنا پھر ہم نے اس میں میتھنی ڈال دینا ہے کم مسالوں کے ساتھ پکائیں کم نمک کے ساتھ کم وائل کے ساتھ تو یہ بریڈ پیشر اور کولیسٹور والوں کے لئے بہت فائدے منیں ضرور اس کو بنائیں سردیوں میں جتنا بنا سکتے ہیں فریج سبزیاں بنائیں اب ہم نے اس میں میتھنی ڈال دی ٹیمارٹر اور سارے پیسے مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو بیس منٹ کے لئے ڈھک کے چھوڑ دیں گے لو فلیم پہ تو اپنے ہی پانی میں اس کے آلو گل جائیں گے آلو گل جانے تک ہی کوک کرنا ہے اب بیس منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آلو سوفٹ ہو چکے ہیں پانی بھی بلکل نہیں ہے اگر آپ کی سبزے میں پانی ہوں تو آپ پہلے پانی جو ہے وہ ڈرائے کریں پھر ہری میں سے ڈال کر اس کو خوب فرائی کریں یہاں تک کہ آل سیپلیٹ ہو جائیں اب دس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کے لئے پھر سرف کرتی ہیں یہ دیکھیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی موسم بھی چینج ہے اور ہری سبزیاں ہیں ضرور فائدہ اٹھائیں اور ریسی پیاں ٹرائی کریں تینکیو فور واشنگ لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اللہ حافظ